جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے یو پی ایس انورٹر یعنی کہ امپورٹڈ یو پی ایس میڈ ان چائنہ یہ ہمارا ایک انورٹر ہے امپورٹڈ ہوم ہوم یوزیج انورٹر آج ہم اس کو مطلق آپ کو کچھ انفرمیشن دیں گے اس کا کیا کام ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ ہمارا ایک انورٹر یہ ناظرین ایک امپورٹڈ میڈ ان چائنہ کا بنا ہوا انورٹر ہے جو کہ ایک بارہ وولڈ کا یو پی ایس انورٹر ہے اور یہ ایک ہزار وی اے میں ہے ایک ہزار وی اے کا انورٹر یہ بارہ وولڈ کا ایک یو پی ایس انورٹر ہے اور اس کے مطلق ہم آپ کو آج خوش تھوڑی انفرمیشن دیں گے یہ انورٹر کی نیگٹیو کی وائر ہے یہ یو پی ایس انورٹر کی پوزٹیو کی وائر ہے جو کہ آپ اس انورٹر کو ایک سنگل بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی انپوٹ ہے مین کیبل کیبل کی انپوٹ ہے مین پاور کی جو کہ اس کی یہ مین پاور ہے مین پاور اس کو دینے کے لیے یہ ہماری مین پاور یہاں پہ یوز ہوگی یہ دیکھیں شروش کے علاوہ یہ ہمارا آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ کی ساکٹ لگی ہوئی ہے انورٹر میں جہاں سے آپ کا مین پاور آؤٹ پوٹ نکلے ہوئی یہ یوپی ایس انورٹر کی اون اوف کا بٹن ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی سیٹنگز کے بٹن ہے اچھا ایک بارہ وولٹ کے انورٹر یوپی ایس کے اوپر آپ کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں یعنی کہ کتنے فین چلا سکتے ہیں کتنی لائٹیں چلا سکتے ہیں بسکلی یہ بارہ وولٹ کا جو انورٹر ہے اس کے اوپر آپ تین پنکھے اور گھر کی مخصوص لائٹیں پانچ سات دس لائٹیں تک بھی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک ایل ایڈی ٹی وی بھی چلا سکتے ہیں جو کہ آپ بہت ہی اچھے ریزلٹ میں یہ انورٹر بنایا گیا ہے اور انورٹر کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ موڈی فائیڈ سائن ویو موڈی فائیڈ سائن ویو انورٹر ہے جو کہ آپ کو بیک اپ زیادہ دیتا ہے ایک عام لوکل یوپی ایس سے اس کا جو بیک اپ ڈائم ہے وہ زیادہ ہے اور یہ سنگل بیٹری کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بارہ وولٹ کا انورٹر ہے ناظرین یہ جو یوپی ایس انورٹر ہے یہ ایک سنگل بیٹری انورٹر ہے اس کے ساتھ آپ ایک کوئی بھی بیٹری لگا سکتے ہیں منیمم آپ سو امپئر کی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں ایک سو پچاس امپئر کی بھی لگا سکتے ہیں اور دو سو امپئر کی بھی بیٹری آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بیسکلی بیٹری کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا اس کا ایک صرف یہ ہی مقصد ہے کہ اگر آپ بیک اپ ڈائم زیادہ لینا چاہتے ہیں تو بڑی بیٹری لگائیں اگر آپ بیک اپ ڈائم تھوڑا لینا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بیک اپ ڈائم کا کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اگر آپ کی بیٹری بڑی ہوگی اگر دو سو امپیر کی بیٹری آپ انورٹر یو پی ایس انورٹر کے ساتھ لگائیں گے تو اگر آپ دو پنکھیں چلا رہے ہیں اور آرٹھ لائٹیں چلا رہے ہیں ایل سی ڈی وغیرہ چلا رہے ہیں تو یہ تین سے چار گھنٹے کا بیک اپ آپ کو ملے گا نمبر دو کچھ کسٹور پوچھتے ہیں کہ یہ انورٹر سولر ہے یا ویداؤٹ سولر انورٹر ہے یہ ایک ویداؤٹ سولر انورٹر ہے مگر آپ اسے سولر انورٹر بنا سکتے ہیں وہ ایسے سولر انورٹر بنا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ ایک سولر کنٹرولر علیدہ سے لگا سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سولر استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو انپوٹ وولٹیج ہے یعنی کہ چارجنگ کے جو منیمم بعض اوقات بعض جگہوں پر وولٹیج کم آتے ہیں یعنی کہ چیزیں نہیں بھی چلتی ہیں ایک سو ساٹھ وولٹ آرہے ہیں کسی کے ایک سو ستر وولٹ آرہے ہیں تو یہ انورٹر وان ہنڈرڈ وولٹیج کے اوپر جی اس کے انپوٹ وولٹیج جو ہیں وہ ہنڈرڈ وولٹیج ہیں یعنی کہ جو بارہ وولٹ کا انورٹر ہے وہ سو وولٹ سے چارجنگ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی لائف سو وولٹ بھی آرہا ہے تو وہ اس کو چارج بیٹری کو چارج کرتا ہے یعنی کہ کم وولٹیج کے اوپر بھی چارج کرتا ہے اور اس کے میکسیمم جو امپیئر ہیں چارجنگ امپیئر وہ بیس امپیئر ہیں یعنی کہ انورٹر یو پی ایس جو ہے وہ بیس امپیئر کی چارجنگ کرتا ہے اور یہ ایز آر ٹریکل چارجر کام کرتا ہے ٹریکل چارجر کا مقصد یہ ہے کہ انورٹر جو ہے وہ بیٹری کو سنس کرتا ہے کہ بیٹری کو کتنی ضرورت ہے کرنڈ کی اس کے مطابق وہ اس کو اتنے چارجنگ کے امپیئر پروائیڈ کرتا ہے جسے ہم ٹریکل چارجنگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید الیکٹرونکس پہ اور دوسری چیزوں کے اوپر جو ویڈیو ہیں انفرمیٹی وہ آپ کو مل سکے